اسلام علیکم آپ کیٹل فارمنگ کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے تمام سہولتوں پر مشتمل شیڈ بنا سکیں آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے چارہ اگا سکیں آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ایک بہترین قسم کا کاروباری آئیڈیا ہے جس میں آپ اپنے جیب ہرچ کے مطابق کیٹلز کو خرید کے ان کی فری رینج فارمنگ چاہے خود کریں یا پھر اس کام کے لیے بندے رکھ لیں آپ لیکن اس کے لیے آپ کو اس نسل کا انتہاب کرنا پڑتا ہے جو اس طرح کے ماحول سے اچھی طرح سے مطابقت رکھتی ہو آپ کے سامنے چولستانی کیٹل نسل چھوٹے بڑے جنوروں کو ملا کے ٹوٹل تین سو دس جنور روزانہ کم سے کم سولہ ہزار اور زیادہ سے زیادہ ساڑے سترہ ہزار دودھ کی سیل اور ان کی خوراک کے والے سے صرف سوکھی روٹیاں اور ان کی چرائی یہ ہے ٹوٹل اس سارے کا سارا ڈیٹا جو آپ سامنے انیملز اپنے دیکھ رہے ہیں جو چولستانی نسل آپ دیکھ رہے ہیں اب ان کاروباری حضرات کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی ایک جگہ پہ مستقل سٹے نہیں کرنا ہوتا جب ان کو کہیں پہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے جنوروں کو ٹھہرا سکتے ہیں تو ٹھہرانے والا اس بیس پہ اس بنیاد پہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ ان کی زمین کو فرٹی لائزر ملے گا اور جنوروں کے مالکوں نے اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ہم سٹیک کریں کیونکہ آس پاس انہیں چرائی دستیاب ہوتی ہے تو اس طرح سے اس بزنس کا سینس بنتا ہے اس کی منیجمنٹ اور بڑے پمانے پہ منیجمنٹ اس میں جو خطرات لاحق ہوتے ہیں اور ان کی ویکسینیشنز کے حوالے سے ساری باتیں آگے چل کے اس ویڈیو کے اندر ہوں گی لائف سٹاک کے ان سیکٹرز میں تین چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ جنوروں کی مکمل سائنس کو سمجھتے ہوں جس میں آپ کو ان کی پروڈکشن ان کی منیجمنٹ اور ان کی بائیولوجی کو مکمل طور پر سمجھنا پڑتا ہے پھر آپ کو اینیمل ہیس بینڈری میں مائر ہونا پڑتا ہے یعنی کہ ان کی بریڈنگ میں اور ان کی بہترین طریقے سے کیر کرنے میں اور آپ کے اندر ایک بہترین قسم کا کاروباری سنس ہونا چاہیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہیٹ کے دوران دودھ دینے کے دوران اور جس وقت بچے پیدا ہو جاتے بچڑے پیدا ہوتے بچڑیاں پیدا ہوتی ہیں اس وقت آپ کی یہ جو کیٹلز ہوتی ہیں جو مائیں ہوتی ہیں ان کا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ نیچے والے لیول پہ ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے اس مقام پہ اس سٹیج پہ آپ نے ان کی خاص کیر کرنی ہوتی ہے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ کی کاؤز ڈرائی ہوتی ہیں اور جس وقت وہ فریش ڈیری ہوتی ہیں یعنی کہ دودھ ڈیری ہوتی ہیں اور وہ والا وقت کے جس وقت وہ دودھ نہیں دے رہی ہوتی وہ ڈرائی پریڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں تو اس دوران آپ نے ان کی بہترین طریقے سے کیر کیس طرح سے کرنی ہے موکھ اور انتھراکس گلگوٹو جیسی ویکسینیشن کا شدول لازمی طور پر اپلائی کرواتے ہیں اگر ہماری اللہ نہ کرے کہ کوئی بیچ میں سے اینیملز بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ویٹ کے اخراجات ڈاکٹر کے اخراجات تو اس کے ساتھ جو میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں ان کے اخراجات یہ چیزیں ساری ہمارے معنی میں ہونی چاہیے لیکن اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اینیملز کو رکھا ہوا ہے وہ جیسے ہی جگہ بہت زیادہ گدلی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم ان کی جگہ کو چینج کریں ہم ان کی لوکیشن تبدیل کریں یا پھر وہاں سے اچھی طرح سے صفائی کریں تو جو کامن مینجمنٹ کی پریکٹسیز ہوتی ہیں ہوتے ہیں آپ کو جو ان کی آسپرنگ آپ کو حاصل ہوتی ہے ان کو کلاسٹرم دودھ یعنی کہ ماں کی جانب سے پہلا دودھ لازمی طور پر دینا ہے اس میں غزائی اجزاء بھرپور مقدار میں ہوتے ہیں اور یہ ان بچوں کی بہترین طریقے سے گروتھ کے لیے بہت ہی اہم قسم کی چیز ہوتی ہے پھر آپ کے پاس اگلی سٹیج آتی ہے کہ جس سٹیج پہ آپ ان کی ویننگ کرواتے ہیں یعنی کہ ان کو دودھ چھڑواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑا کیرفل ہونا پڑتا ہے ائر ٹیگنگ بڑے پمانے پہ کمرشل سکیل پہ کنٹرول ہاؤسنگ کے اندر ہوتی ہے ایسے اوپن فری رینجریہ میں رکھ کے آپ کو ان کے کانوں کے ساتھ اس طرح ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اکثر اس طرح کے کاروبار میں آپ کے پاس جو جنوار ہوتے ہیں وہ لیمیٹڈ تعداد میں ہوتے ہیں وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں آپ ویسے ہی ان سب سے واقف کار ہو چکے ہوتے ہیں ان کی غزہ کا جو اہم جزو دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ خوشک روٹیاں ان کو دینا چاہے یہ ان کے پاس خود پروڈیوز کیوں یا انہوں نے قریبی کسی ہوتل سے خریدی ہوں یا کسی بندے سے بات کیوں تو بہترین قسم کی منیجمنٹ کر کے اپنے فلاک کو اپنے ہرڈ کو اپنے اینیملز کو اس طرح سے اچھے ہیل سٹیٹس پہ رکھنا ان کی اچھی کوتے مدافت برقرار رکھنا اور ان سے پرافٹ لیتے جانا سب کو اس طرح سے فری زمین کھلی جگہ دستیاب نہیں ہوتی لیکن اگر بندے ہائر کیے جائیں ان کو بقاعدہ مہانہ ہم اجرت دیں تو انہیں جنور لے کے دیے جا سکتے ہیں یہ آکسیٹوسین کا انجیکشن ان اینیملز کو لگتا ہے ان ماؤں کو لگتا ہے کہ جو کسی وجہ سے اس وقت چاہے وہ سٹریس کی وجہ سے تناوک کی وجہ سے فوری طور پر دودھ نہ اتار رہی ہوں یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ مارننگ ٹائم ہے اس وقت انہیں یہاں پہ باندھا جاتا ہے اس وقت ان کا دودھ لے کے دودھی کو دیا جاتا ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کو کھلا چھوڑ کے فری رینجریا میں اور کھلے ایریا میں چرائی کروائے جاتی ہے اب اس میں ایک اور چیز بڑی لازمی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی ڈی ورمنگ لازمی ایک سٹیپ ہوتا ہے بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے جیسے ہی ان کے اندر ورمز کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ویسے ویسے ان کے اندر کمزوری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چاہے وہ آپ کے پاس کاؤز ڈرائی ہوں یا پھر وہ دودھ دے رہی ہوں یا کسی بھی سٹیج پہ ہوں اس کی صحت کو بہت زیادہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے اس لیے محسوس اوقات پہ ان کی ڈی ورمنگ کرنا ان کی صحت کے اوپر خاص نظر رکھنا یہ اہم قسم کے سٹیپس میں ہوتا ہے بے شک اس کے اوپر آپ کے اخراجات کام آتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو اس بزنس کا اچھا سینس ہونا ضروری ہے آپ کو اینیمل ہسپینڈری کا اینیمل سائنس کا بہترین طریقے سے علم ہونا ضروری ہے تو بطور اونر بطور مالک آپ نے جو بندے آگے رکھے ہوئے بے شک ان کو ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں ہے آپ کو ان چیزوں کا لازمی طور پر پتا ہونا چاہیے ملازموں کی تنہا کے لیے یا دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک سال کا بچڑا بچڑی ہے تو وہ چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار کے درمیان میں اور بڑا جنور ہے تو وہ ڈیٹھ لاکھ سے لے کے پونے دو لاکھ کے درمیان میں سیل کر کے وقتی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے اس طرح سے بلکل گاڑا دودھ بلکل کوالٹی کا دودھ کہ جس سے مارکیٹ کے اندر ایک شناخت بنے ایک نام بنے اور آپ کے اسی ہرڈ سے آپ کو بہترین قسم کی پرفٹ اصل ہونا شروع ہو جائے کیونکہ یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم قسم کا پرڈکٹ ہوتا ہے کہ جو آنر کو جو مالک کو پرفٹ دینا شروع ہوتا ہے ڈیس انفیکشن کی بات کریں جراسیم کشی کی بات کریں تو وہ جہاں پہ کنٹرول ہاؤسنگ میں بند جگہ پہ ہم نے اپنے جنورو کو رکھا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہم نے ان کے لیے سٹرکچر بنایا ہوتا ہے تو وہاں پہ 24 آرز رہنے کی وجہ سے آپ کو زیادہ ڈیس انفیکشن کی ضرور پڑتی ہے زیادہ سفائیوں کی ضرور پڑتی ہے یہاں پہ چونکہ روٹیشن ہوتی رہتی ہے سن لائٹ بہت زیادہ دستیاب ہوتی ہے تو سورج کی جو شوائیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس جگہ کی آپ کے جنورو کی سکین کی اور جتنا بھی وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کی جراسیم کشی اس کی ڈیس انفیکشن باقاعدہ طریقے سے ہوتی رہتی ہے کوارنٹین کی بات کریں تو جیسے ہم کنٹرول ہاؤسنگ میں کوارنٹین کرتے ویسے ہی ان میں بھی کرنا پڑتی ہے اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان روٹیوں کے خوشک روٹیوں کے یہ ان جنوروں کو آفر کرنا یہ ان کے اندر غزائیت کی کمی کو اور یہ ان کے اندر نیوٹریشن کو بہترین تمانے پر لے کے جانے کے لیے زبردست قسم کی ایک ترقیب ہے کیٹلز کی اور بہت سی بریڈز ہیں ساری بریڈز اس طرح کی نئی ہوتی کہ وہ موسم سرما میں بھی موسم گرما میں بھی اور دیگر جو پاکستان کے اندر سیزنز ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو مینٹین کر سکیں بعض اگر آپ کو موسم کے مطابق جگہ تبدیل کرنی پڑتی ہے میسٹائٹس کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں اس لیے آپ کو اپنے ان سارے کے سارے انیملز کو بہترین ماحول فرام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے یہی آپ کے معنی میں ہونا چاہیے کہ ڈیلی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بالکل لائن کے اندر آپ نے ان انیملز کو نئی باندھنا نئی واپس ٹے کروانا جتنی ان کی روٹیشن ہو سکے جتنی جگہ تبدیل ہو سکے گی جتنا جگہ پہ نیچے صفائی ہوگی اور جتنا آپ کو اس چیز کا سینس ہوگا شعور ہوگا اتنا میسٹائٹس کے کیسز کم ہوتے جائیں گے کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ جو کچھرائی کروانے والوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ویٹر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر وہاں پہ آکے ان کو ویزٹ کرے ان کو دیکھتا رہے ان کے ہیلتھ سٹیٹس کا معینہ کریں اور اس کے پاس سارے کسارا شدول ہو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک فلاک لے کے چل رہے تو ایک ہی ڈاکٹر سے اس کی کنسلٹیشن لی جائے اگر آپ کو وہ دستیاب نہیں ہیں تو آپ کے پاس کم از کم آپ نے ماضی میں گزرے وقت میں جو جو ویکسین انہیں کروائی ہے جو جو میڈیکیشن انہیں کروائی ہے جو جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اس کا آپ کے پاس ریکارڈ ہونا ضروری ہے اس کو ہسٹری کا علم ہونا چاہیے جب تک ہسٹری کا علم نہیں ہوتا تب تک بہترین طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی بہترین طریقے سے پریسکرپشن نہیں ملتا اور بہترین قسم کے پازیٹیو ریزلٹس نہیں آتے تو آپ بھی اگر اسی طرح کے آئیڈیا کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اینیملز بھی اسی طرح کے حریدنے پڑیں گے پراجلی بھی انہی کی ہی لینی پڑے گی انہی سے آپ کو بڑے انیملز فریدنے پڑیں گے یہ اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ بہاول اگر سے تلق رکھتے ہیں فلاکس کے فلاکس لے کے علاقہ در علاقہ یہ چلتے رہتے ہیں اور اپنے ان فلاکس سے پروڈکشن لیتے ہیں ان کی بہترین قسم کی ریرنگ کرتے رہتے ہیں اور ان سے پرافٹ لیتے رہتے ہیں تو جنورو کے آور کراوڈڈڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ حجوم نہ ہونے کی وجہ سے غزہ میں ورائٹی تنود استیاب ہونے کی وجہ سے کھلے ماحول کے ساتھ بہترین قسم کی مطابقت اختیار کر لینا اور اپنے مالک کو اچھی پرافٹ دیتے رہنا یہی آپ کو فری رینج اوپن ایریا کیٹل فارمنگ سے حاصل ہوتے ہیں بلکل جس طرح سے کاروز کے لیے چھوٹے چھوٹے الادہ پین بنے ہوتے ہیں کمرشل لیول پہ بڑے پمانے پہ بڑے انیملز کے لیے الادہ لیکٹیٹنگ ماؤں کے لیے لادہ جو ہیٹ میں ہوتے ہیں ان کے لیے لادہ یعنی کہ انیمل کی سٹیج کے لحاظ سے جس طرح سے ان کے لیے الادہ لادہ ہانے بنائی جاتے ہیں الادہ لادہ سیلز بنائی جاتے ہیں بلکل ویسے ہی یہاں پہ ان کو رسیوں کے ساتھ بانھ کے آپ نے اپنی زندگی کے مرحلے کے ساتھ سے الگ الگ رکھا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ پیش آئے کسی قسم کا چھوٹے بچوں کی جان کو یا ان کی صحت کو مسئلہ درپیش نہ ہو زندگی میں کبھی اتفاق ہو تو اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کا سسٹم دیکھنے کے بعد ان سے ملنا اس کو بغور ابزرو کرنا ان سے مزید معلومات کٹھی کرنا اس کی پوری کوشش کیجئے گا تو مجھے امید ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اگر آپ اسی طرح کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو سے کامیابی ملے گی اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ